بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن آپ پرچیز کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں ہم چلتے ہیں اپنے آپ کو موبائل سکرین سے ہی آن لائن پرچیز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو یہاں سے میں نے بیک ہاؤس کی ویب سائٹ نکالی ہے بیک ہاؤس پاکستان کے نام سے لکھ کے اور اوپر ہی اوپر جو ویب سائٹ آئی ہے وہ بیک ہاؤس کی ہے تو اس کو ہم کلک کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس بیک ہاؤس کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اس کو اب آپ نیچے سکرول کریں گے تو ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں وہ آتی رہیں گی جتنا آپ سکرول کرتے جائیں گے ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ شو ہو جائیں گی اس میں انگریڈینٹس بھی ہیں اس میں ٹولز بھی ہیں اور کچھ کپکیک اور کپکیک اور کیکس کی ڈیکروریشن آئٹمز بھی ہیں اور ویب سائٹ کے پیج کے سب سے نیچے میں ان کا ڈریس اور فون نمبر آپ کو مل جائے گا تو ہم سب سے اوپر ٹاپ پہ آ جاتے ہیں اور جو اوپر تین لائنز ہیں ان کو کلک کرنے پر آپ کو ان کا مین مینیو مل جائے گا جس میں ان کی تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں تو آپ کو زیادہ ڈھونڈنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ کو فرض کریں جیسے آپ نے کیک اور کپکیک کی ڈیکروریشن آئٹمز خرید نہیں ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے اور جتنے بھی یہ ٹاپرز ہیں یا کپکیک کی جو ڈیکروریشن آئٹمز ہیں وہ آپ کو شو ہو جائیں گی لیکن ابھی ہم ان میں سے کچھ پائے نہیں کرنا تو ہم بیک ہو جائیں گے اور یہاں سے دیکھیں گے چیزیں تو میں ابھی کلک کرتی ہوں سپیچلا سیٹ پہ اور بٹر پہ اس کو ہم ایڈ ٹو ویش لیسٹ میں کر دیں گے یہ جو ہارٹ بنا ہوا آتا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ ہماری جو ویش لیسٹ ہے وہ کھل گئی ہے بیک ہاؤس کی تو یہاں سے اب ہم کارٹ کا نیچے جو آپ بٹن دیکھ سکتے ہیں کارٹ کا بٹن ہے تو ہم اپنی کارٹ میں پہنچ جائیں گے جو جو چیزیں ہم نے ویش لیسٹ میں ڈالی تھی وہ ہماری کارٹ میں ایڈ ہو جاتی ہے اور ہم ہماری کارٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی کارٹ کے بٹن کو کلک کرنے پہ اور یہ جو کراوس کا بٹن ہے اس کو ہم پلس کر کے جو چیزیں ہمیں مائنس کرنی ہے اس کو مائنس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب ہماری کارٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے اس میں شو ہو رہی ہیں وہ چیزیں جو ہم نے سلیکٹ کی تھی اور اس میں پلس اور مائنس کا جو سائن آ رہا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ چیزوں کی مقدار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو سپیچولا سیٹ کریدنا ہے یا وینیل ایسنس کی ایک پیکنگ کریدنی ہے تو آپ اس کو مائنس پہ کر دیں گے اور اگر آپ کو زیادہ پیکنگ کریدنی ہے تو آپ پلس کر کر کے وہ اس کو ایڈ کرتے رہیں گے اور اپنی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپ ڈیٹ کارڈ کر دیں گے جو ہم نے اپنی کارڈ اپ ڈیٹ کی ہے اگر آپ نے اس میں کچھ چین نہیں کیا ہے تو اس کو ہم اپ ڈیٹ کے بٹن کو کلک کر دیں گے تو ہماری کارڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پہ ڈالیں گے اپنا سارا میلنگ اڈریس بیلنگ اڈریس جس پہ ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی اور سب سے پہلے ہم اپنا نام ڈالیں گے پہلے ہم یہاں پہ سیٹی کا نیم ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارا بل شو ہو گیا ہے اس کے اوپر ہمارے ون نائنٹی روپیز چارجز بنیں گے ڈیلیوری چارجز اب ہم پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کریں گے پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ کرنے کے بعد ہمارا بلنگ ڈیٹیلز آ جائیں گی اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ریٹرننگ کسٹمر لیکن ہم اگر پہلی تفہہ یہاں سے پرجیز کر رہے ہیں تو ہم ریٹرننگ کسٹمر کو پلک نہیں کریں گے اور یہاں پہ ہم بلنگ اڈریس کا سارا فرم جو ہے وہ فیل کریں گے سب سے ٹاپ پہ ہمارا نام آ جائے گا جو ہمارا بلنگ اڈریس ہوگا اس پہ جو ہم نام لکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں کہ میں یہاں پہ اپنے چینل کا نام ہی لکھ دیتی ہوں ساتھ میں کنٹری میں پاکستان ہی آ جائے گا آج تو لگ رہے یہاں پہ لہوڑ ملی نہیں رہا چلیں یہ لہوڑ مل گیا ہے لہوڑ یہاں پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کا پین پوسٹل کوڈ لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم نیچے فون نمبر لکھیں گے جو ہمارا فون نمبر ہے میں یہاں پہ رینڈم سا کوئی بھی فون نمبر لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ای میل اڈریس ڈال دیں گے ای میل اڈریس اور فون نمبر جو ہے وہ آپ کا ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر ہی آپ کے جو ہے کنفرمیشن لیٹر آجائے میل یا پھر کول آئے گی اب ہم کریٹ این اکاؤنٹ کر دیں گے اور اگر ہمیں اس اکاؤنٹ پہ نہیں کسی اور اکاؤنٹ پہ اپنا پروڈکٹس مانگوانی ہے تو ہم شیپ ٹو ڈیفٹرینٹ اڈریس کر دیں گے یہ سارا فیل کرنے کے بعد میں نے آرڈر کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرڈر کے بل رسید آگی ہے ساری کیس کا میرا ٹوٹر کتنا بنا ہے مجھے ڈلیوری چارجز کتنے ہوں گے اور میری آئٹمز کتنی ہیں یہ ٹوٹر بل آپ کا شو ہو جائے گا کیش آن ڈلیوری کو ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد ہم پلیس آرڈر کریں گے لیکن چونکہ میں نے ابھی اڈریس پورا نہیں ڈالا تھا تو وہ میلنگ اڈریس اور سٹریٹ ڈریس مجھ سے مانگ رہا ہے لیکن آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ آپ کو آرڈر کیسے کرنا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا موسیقی